بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پھر وہی ہوا جس کی پیشگوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے پھر کچھ دن بعد ہی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق اردن و ہمز پر قبضہ کر لیا یہ تمام عیسائی علاقے کیسر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جزیہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل امان بکشی اور برابری کے حقوق عطا کیے نہ کسی عورت کی عبرو ریزی کی گئی نہ کسی بوڑے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے یہ کیسے فاتح ہیں کہ جنہوں نے ہماری عزت و عبرو کے پیراہن کو چاک نہیں کیا ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھیرایا اور ہمارے مال و مطا کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کیا زندگی کی یہ ریایتیں یہ امن و سلامتی یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہمیں حرکل آزم نے بھی نہیں بکشا تھا دمشق اردن اور ہمس کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا تھا پھر مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت کیسر روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرے بان چاک تھے وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے کیسر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا اے یسو مسیح علیہ السلام کے ماننے والو آخر تم پر کیا افتاد پڑی ہے دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا اے حرکل آزم اے عیسائیت کے نگہبان ہم پر افتاد نہیں پڑی ہے بلکہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مداوا کر فریادیوں کی یہ گریہ اوزاری دیکھ کر کیسر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے ایک فریادی نے زارو قطار روتے ہوئے کہا بڑے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اے ہمارے بادشاہ سلیب کی بیٹیاں بے آماں ہیں وہ مسلمانوں کی حوث کا نشانہ بن رہی ہیں فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ کیسر روم غزبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور کہر آلود لہجے میں بولا میں نے سلیب کے بندوں کی فریاد سن لی تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی آج سے تم انتاکیہ میں ہمارے مہمانے خاص ہو اس وقت انتاکیہ کیسر روم کا دار الحکومت تھا فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکارانہ چال کامیاب ہو گئی تھی کیسر روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ اُبھر آتا تھا تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی یلگار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی کیسر روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرہوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عمل اختیار کرنا چاہیے الگرز اسی کشمہ کشمے پوری رات گزر گئی پھر صبح ہوتے ہی کیسر روم نے خفیہ اجلاس طلب کر لیا اس اجلاس میں آمائی دین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دانشمند افراد بھی شریک تھے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کیسر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کہیں زیادہ ہیں ان کے ہتھیار قرآنیں اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں دیگر سازو سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل سفارہ ہوتے ہو تو شکست خوا جاتے ہو آخر اس کی کیا وجہ ہے کیسر روم کے لہجے سے شدید ناغواری کا رنگ جھلک رہا تھا حرکل آزم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا حاضرین میں انتاکیا کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی حرکل آزم سے نظریں چورا رہا تھا کیسر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلندہ آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا آپ خاموش کیوں ہیں دمشق اردن اور ہمس کے محازوں پر سلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یاروں مددگار کیوں چھوڑ دیا پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجے ہوئے لہجے میں بولا حرکل آزم کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے خداوند اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے مہترم پیشوا آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہیں جس پر مسلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے کیسر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمائی ہو گیا کچھ دیر تک دربار کی فضاء پر گہرا سرناٹا تاری رہا پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا یہ انتاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا اس نے باوقار لہجے میں کیسر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ زلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے آج میں اس خرابی کو اس مجلسے خاص میں سننا پسند کروں گا کیسر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی ہرکل عاظم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی ایمن کی چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں کیسر روم نے پور جلال لہجے میں کہا جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو تمہارے لیے آمان ہے سلامتی ہے کیسر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پور سوز لہجے میں کہنا شروع کیا ہرکل عاظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق اردن اور ہم سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضری نے مجلس کی دلی کیفیات کا جائزہ لینے لگا اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا مگر کیسر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تاری تھی اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا ایمن تم اپنا بیان جاری رکھو دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نوخیز دوشیزائیں بھی شامل ہیں دو ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انتاکیا آیا تھا اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال عزت و عبرو مکمل طور پر محفوظ ہیں ایک بار پھر حاضری نے مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت و درندگی کے فرضی افسانیں سننا چاہتے تھے مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان ملا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت و عصبیت کی آگ کے شولے بھڑکنے لگے اس کے برعکس کیسر روم کے چہرے پر حیرت و سکوت کا رنگ نمائی تھا ایمن نے مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جھوڑتے ہوئے کہا ہرکلِ آزم میں نہائیت عذیت و قرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے اسے توڑ دیتے ہیں ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی ماف کر دیتے ہیں ان کے یہاں رنگ و نسل اور قبیلہ و خاندان کی کوئی تفریق نہیں وہ سب آپس میں برابر ہیں اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے اگر ہم نے دمشق اردن اور ہمس کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی مگر کیسر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی حکومت بدل ڈالی مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر کیسر روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی اجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا جب انتاکیہ اور گرد و نوا کے عیسائیوں کو بادشاہ کا ارادے کی اطلاع ملی تو وہ کتار در کتار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر گریہ اوزاری کرنے لگے یہ منظر دیکھ کر کیسر روم کی مذہبی گیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا فوراں ہی برک رفتار قاسد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو کیسر روم کے زیر نگی تھے کیسر روم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے بات میں آگ لگا دی اور وہ طفان برکوباد کی طرح انتاکیا پہنچ گئے رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی بالاخر طویل بحث و تمہیز کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاصوں پر تائنات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یک جا ہوئے اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر خطاب کیا ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پنہا مصروفیات کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے اس لیے جزیے کی ساری رقم واپس کی جاتی ہے حضرت ابو عبیدہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی عشق بار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے خداون تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا سائبان ہو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جرموک کا میدان منتخب کیا جرموک کے قریب ہی ایک مقام دیر الحیل ہے یہاں رومی فوجی جمع ہو رہے تھے ان کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ تھی اس کے باراکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد بیس اور تیس ہزار کے درمیان تھی پہلا مارکہ رجب پندرہ ہجری میں ہوا جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مسالحت کی تجویز پیش کی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہوں کو سفیر بنا کر کیسر روم کے پاس بھیجا مگر یہ سفارت ناکام رہی رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت تاری تھی وہ ہاتھوں میں سلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی حمد بندھا رہے تھے آگے بڑھو اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی اس لیے کہ تمہیں حضرت یسو مسیح علیہ السلام کی تائد حاصل ہے تین ہزار رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھی تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے رومیوں کے یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو چھتیس حصوں میں تقسیم کر دیا پھر ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے بھر گیا اس مارکہ آرائی میں ایک لاح کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور تین ہزار اہل ایمان نے جامع شہادت نوش کیا جب کیسر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے کسٹنطنیہ چلا گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا قاسد فتح عظیم کا مزدہ لے کر برک رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے پھر جب قاسد نے لشکر اسلام کی سر بلندی اور سرخ روئی کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسترب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کالیمات جاری تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر